سید محمد علی صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس طرح کا دن جب کسی قوم کی زندگی میں آتا ہے تو کیا کچھ تباہ کر کے جاتا ہے جو شاید ریکاورابل نہیں ہوتا کچھ ایسا ڈیمیج کر کے جاتا ہے اس طرح کا دن کبھی آتا ہے تو دیکھیں دو پہلوں ہیں قومی سلامتی کے اعتبار سے میں کوئی کلیر آپ کو بتاؤں کہ تقریباً چھتیس سال پہلے بھارت کی جو دفاعی حکمت عملی تھی وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑے بیمانے پر ایک حملہ کر کے پاکستان کو دیا جائے اور اس حکمت عملی کا نام تھا براس ٹیکس پھر اس کے بعد انہوں نے جب پاکستان میں انیس سو اٹھانوے میں اپنی ایٹمی صلاحیت دنیا کے سامنے بازے کی تو بھارت کو یہ خیال آیا کہ اب جنگ یا جاریت جو ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے ایک آپشن نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہزار ایک سے لے کے پچھلے تیس سو بیس سال میں انہوں نے اپنی پالسی میں تبدیلی لائی اور روایتی جنگ کے بجائے دہشتگردی کو انہوں نے اپنا ایک حکمت عملی کا بنیادی مہور بنایا پاکستان کو اندر سے کمزور اور ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد انہوں نے ائر سٹرائک کے ذریعے سے سرجیکل سٹرائک کے بیانیے کے تحت دو ہزار انیس میں جو بالا کوٹ پہ ناکام عملے کی کوشش کی اس میں بھی ان کو موں کی کھانی پڑی اور دنیا کے سامنے حظیمت اٹھانی پڑی اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی نندن گرفتار ہوں گوا اور پوری دنیا کے سامنے پاک سزائیہ نے بھارت کا جو ہے وہ خاک میں ملا دیا تو اب جو چوتھی ڈومینشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہائیبریڈ بارفیر بھی کہہ سکتے ہیں گری زون بھی کہتے ہیں فیفت جنریشن بارفیر بھی کہتے ہیں جس کا بنیادی مقصد پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست کے درمیان عدم اعتماد کو ایک پالسی کے طور پر آگے بڑھانا اچھا اور اس حکمت عملی میں سب سے امپورٹن بات یہ کہ یہ لیڈنگ پارٹی دفاعی مبسرین اور ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں اس سیاسی جماعت کو کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف بالعموم اور پاکستان کی افواد کے خلاف بالحصوص جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے یہ اتنے بڑے پیمانے پہ انتشار شاید بھارت کی فوج یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی نہیں پہنچا سکی ہے تو یہ وہ اعتراف ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو کتنے سیریس انداز میں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ جو نو مئی کے واقعات ہیں یہ آئیسلیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ اس سیاسی جماعت کی جو سیاسی حکمت عملی ہے کہ ریاست پہ حملہ کیا جائے اس کو بلیک میل کر کے اختدار میں واپس آیا جائے اس کی ہمہ جہد حکمت عملی کا نقطہ اروج تھا اس سے پہلے وہ آپ کے معاشی مفادات پہ حملہ آور ہوئے جب انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا اس کے بعد انہوں نے آپ کی خارجہ پالیسی کو ڈیمیج کیا بڑی طاقتوں پہ الزام لگا کے پھر انہوں نے دہشتگردی کے لیے فضا ہمبار کی جب انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی انہی دہشتگردوں کے ساتھ جن کے خلاف آج پاکستان فوج سو سے زیادہ آئی بیو آپریشنز روزانہ کر رہی ہے اور شہادتیں دے رہی ہے تو بنیادی طور پہ اس وقت پاکستانی فوج جو ہے وہ قوم سے یہ توقع کرتی ہے کہ جب روزانہ وہاں اتنی شہادتیں قربانیاں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی جو قوم ہے وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو اور ایک جانب ایک سیاسی گروہ جو ہے جس طرح دہشتگرد فیزیکلی حملہ آور ہیں فوج پہ سید محمد علی صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس طرح کا دن جب کسی قوم کی زندگی میں آتا ہے تو کیا کچھ تباہ کر کے جاتا ہے جو شاید ریکاوریبل نہیں ہوتا کچھ ایسا ڈیمیج کر کے جاتا ہے اس طرح کا دن کبھی آتا ہے تو دیکھیں گی دو پہلو ہیں قومی سلامتی کے اعتبار سے میں کوئی کلی ہے آپ کو بتاؤ کہ تقریباً چھتیس سال پہلے بھارت کی جو دفاعی حکمت عملی تھی وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑے بیمانے پہ ایک حملہ کر کے پاکستان کو دیا جائے اور اس حکمت عملی کا نام تھا براس ٹیکس پھر اس کے بعد انہوں نے جب پاکستان نے انیس سو اٹھانوے میں اپنی ایٹمی صلاحیت دنیا کے سامنے واضح کی تو بھارت کو یہ خیال آیا کہ اب جنگ یا جاریت جو ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے ایک آپشن نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہزار ایک سے لے کے پچھلے تیس سو بھی سال میں انہوں نے اپنی پالسی میں تبدیلی لائی اور روایتی جنگ کے بجائے تہشتگردی کو انہوں نے اپنا ایک حکمت عملی کا بنیادی محور بنایا پاکستان کو اندر سے کمزور اور ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد انہوں نے ائر سٹرائٹ کے ذریعے سے سرجیکل سٹرائٹ کے بیانیے کے تحت دو ہزار انیس میں جو بالا کورٹ پہ ناکام حملے کی کوشش کی اس پہ بھی ان کو موک کھانی پڑی اور دنیا کے سامنے حظیمت اٹھانی پڑی اور آپ کو یاد ہے کہ بھی جندن گرفتار ہوا اور پوری دنیا کے سامنے پاک حضائیہ نے بھارت کا جو ہے وہ خاک میں ملا دیا تو اب جو چوتھی ڈومینشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہائیبریڈ بارفیر بھی کہہ سکتے ہیں گری زون بھی کہتے ہیں جس کا بنیادی مقصد پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست کے درمیان ادم اعتماد کو ایک پالسی کے طور پر آگے بڑھانا اچھا اور اس حکمت عملی میں سب سے امپورٹن بات یہ کہ یہ لیڈنگ پارٹی دفاعی مبصرین اور ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں اس سیاسی جماعت کو کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف بل عموم اور پاکستان کی افواد کے خلاف بل خصوص جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے یہ اتنے بڑے پیمانے پہ انتشار شاید بھارت کی فوج یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی نہیں پہنچا سکی ہے تو یہ وہ اعتراض ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کو کتنے سیریس انداز میں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ جو نو مئی کے واقعات ہیں یہ آئیسیلیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ اس سیاسی جماعت کی جو سیاسی حکمت عملی ہے کہ ریاست پہ حملہ کیا جائے اس کو بلیک میل کر کے اختدار میں واپس آیا جائے اس کی حمج حکمت عملی کا نقطہ اروج تھا اس سے پہلے وہ آپ کے معاشی مفادات پہ حملہ آور ہوئے جب انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا اس کے بعد انہوں نے آپ کی خارجہ پولیسی کو ڈیمیج کیا بڑی طاقتوں کے الزام لگا کے پھر انہوں نے دہشتگردی کے لیے فضا ہموار کی جب انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی انہی دہشتگردوں کے ساتھ جن کے خلاف آج پاکستان فوج سو سے زیادہ آئی بیو آپریشنز روزانہ کر رہی ہے اور شہادتیں دے رہی ہے تو بنیادی طور پہ اس وقت پاکستانی فوج جو ہے وہ قوم سے یہ توقع کرتی ہے کہ جب روزانہ وہاں اتنی شہادتیں گربانیاں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی جو قوم ہے وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو اور ایک جانب سیاسی گروہ جو ہے جس طرح دہشتگرد فیزیکلی حملہ آور ہیں فوج پہ سید محمد علی صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس طرح کا دن جب کسی قوم کی زندگی میں آتا ہے تو کیا کچھ تباہ کر کے جاتا ہے جو شاید ریکاورابل نہیں ہوتا کچھ ایسا ڈیمیج کر کے جاتا ہے اس طرح کا دن کبھی آتا ہے تو دیکھیں دو پہلوں ہیں قومی سلامتی کے اعتبار سے میں کوئی کلیر آپ کو بتاؤں کہ تقریبا چھتیس سال پہلے بھارت کی جو دفاعی حکمت عملی تھی وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑے بیمانے پہ ایک حملہ کر کے پاکستان تبود کیا جائے اور اس حکمت عملی کا نام تھا براس ٹیکس پھر اس کے بعد انہوں نے جب پاکستان میں انیس سو اٹھانوے میں اپنی ایٹمی صلاحیت دنیا کے سامنے واضح کی تو بھارت کو یہ خیال آیا کہ اب جنگ یا جاریت جو ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے ایک آپشن نہیں ہے موسیقی موسیقی